پاکستان میں دو سال سے یہ بیانیوں کی جنگ چل رہی ہے اور دو ہزار سترہ میں میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں شروع کیا اور اس کو بڑی مقبولیت بھی ملی تھی تو کیا خیال ہے کہ نون لیگ آج بھی اپنے اس بیانیے کے اوپر قائم ہے یا عمران خان کا جو بیانیاں ہیں وہ سب پہ بازی لے جا رہا ہے اس وقت دیکھئے جو بیانیاں نواز شریف صاحب کا تھا بیانیاں آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے اور آپ وہ جب مقصد حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے نیا مقصد آپ کا ایک نیا حدف آتا ہے اور نئے حدف پہ پھر ایک نیا بیانیاں آتا ہے جو حدف ہم نے پہلے ووٹ کو عزت دو کے بیانیاں کے لیے رکھا تھا وہ حدف ہم نے حاصل کیا ہم نے چاہے عدم اعتماد کی چاہے اس کے بعد عمران خان کو وزیراعظم سے ہٹایا اور چیزیں ثابت بھی کی کہ ہمارا بیانیاں درست تھا اس کے بعد پھر دوبارہ انتخابات کا عمل آیا پھر دوبارہ محکومت بنانے میں کامیاب ہوگئے دیکھیں بیانیوں کے تو کچھ حدف ہوتے ہیں اب آگے سے مارا اب جو بیانیاں ہوگا وہ ظاہر ہے عوامی خدمت کا ہے کیونکہ اب ہم صرف عمران خان کی جس طرح تین سالہ کارکردگی تھی جو کہ محض باتوں پہ گفتگو پہ اور سیاسی ناروں پہ مبنی تھی وہ والی تو کام نہیں کریں گے نا کیونکہ ہمیں ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں یہ ڈیلیور کرنے کے لئے پلسرات سے گزرنا ہے اس لئے ہمیں پریکٹیکل بیانیاں اپنانا پڑے گا خدمت کا کام کر کے دکھانا پڑے گا ہمارا کانٹنٹ جو ہوگا وہ باتیں نہیں ہوگی ہمارا کام پریکٹیکلی طور پر اچھا ہے رانجا صاحب آپ کی بات کر رہے لیکن نیا صاحب تو اب جب بھی تقریح کر رہے تو نوے کی دہائی اور دوہزار چودہ کے واقعات کی بات ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تھا پہلے جو آپ خان صاحب کے پاس ہے شاید وہی بیانیاں اپنانے کی کوشش ہے لیکن صاحب ہم میں سوال آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں جس طرح جیل سے خان صاحب کے انٹیویوز ہو رہے ہیں اور وہ بین الاقوامی اخبارات میں اور ویب سائٹ پر شائع ہو رہے ہیں تو راندہ صاحب اس کی ماضی میں کوئی مثال ملتی ہے یا آپ کی گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے کہ آپ انہیں روک نہیں سکے وہ جیل میں بیٹھ کر بھی سب کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کا آپ کو پہلے پتہ ہے فورن فنڈنگ ان کا جو بھی معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے جو فورن ان کے بیرونی ممالک دوست بیٹھے ہیں ان کے جو وہاں پر گولڈ سمیت فیملی میں ان کے صاحب کا قریبی رشتہ دار بیٹھے ہیں ان کی لابیز ہیں وہ اخبارات کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں ان کی جو صاحب کا بیوی ہیں جمائمہ وہ بھی لنکڈ ہیں ان کے تعلقات ہیں اور وہ تعلقات بڑے افیکٹیولی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور وہ ان کے ثبوت بھی سامنے آتے ہیں یہ تو بڑے پرومننٹ جنرلسٹ ہیں سحافی ہیں بڑے مشہور امریکہ میں اور ان کا تو ایسا کوئی اجنڈا نہیں ہوگا نا تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر وہ انٹرویو شائع کیا ہے جو خان صاحب نے ان کو دیا دیکھیں خان صاحب کا اگر آپ دیکھیں نا امریکہ میں ان کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ سارا کا سیٹ اپ اور جن کی پارٹی کی آرگنائزیشن ہے اس کے اندر فورن فنڈنگ کا جو اگر آپ کیس ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ان کی کتنی حمایت حاصل ہے جہاں پہ اتنی حمایت حاصل ہو تو وہاں پہ آپ جنرلسٹ کو بھی آپ کے حمایت کرنے والے لوگ اپروچ کر لیتے ہیں آپ کے لئے لابی کر لیتے ہیں بقاعدہ آپ تو انہوں نے لابی فرمز جو ہیں وہاں پہ بھی تحریک انصاف نے لابی فرمز بھی آئر کیوئی ہیں لیکن جیل میں بیٹھ کے یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے اس کا جواب تو پھر آپ کی گارمنٹ سے لینا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو انٹرویو ایس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سولیٹری کنفائنمنٹ یعنی کہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے تو نانجا صاحب کیا یہ بات درست ہے اور دوسری اس انٹرویو میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے ریجیم چینج میں سے امریکہ کو نکال دیا وہ کہتے ہیں ہر چیز کی جو ذمہ دار ہیں وہ جنب باجوا کو ہی سمجھتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ان کا اچھا یوٹن گوڈ یوٹن ہے دیکھیں امران خان صاحب تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے بھی ان پہ احسان کیا ان کو اقتدار میں لائے جن باجوا صاحب نے ہمارا تختہ الٹایا اور ان کو سارا کچھ کر کے دیا سارا کچھ کروایا اب وہ باجوا صاحب کو الزام دیرے ٹھہرا رہے ہیں ہر چیز کیلئے اور امریکہ کا بیانیہ کا جو انٹی امریکن بیانیہ بنایا تھا جو انٹی امریکن بیانیا نہیں اتصاب تو باجوا صاحب کا جو ہے وہ اگر کرنے کی بات ہے تو خان صاحب آگے بڑھیں نا باجوا صاحب کے اتصاب کے لئے کریں خان صاحب جو ہے نا دیکھیں جب تک اپنا موہ نہیں بند کریں گے نا اور بولتے رہیں گے اس طرح سے ہی تو ان کے لئے حالات بہتر نہیں ہوں گے چاہے وہ باجوا صاحب ہوں چاہے وہ ابھی حاضر ہمارے آرمی چیف ہوں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حالات بہتر ہوں دیکھیں ان کو باہر سے جتنے بھی اخباروں میں جتنے بھی آرٹیکل لکھوا لیں یہ منفیکچرڈ آرٹیکل ہوتے ہیں یہ آپ منیج کیے جا سکتے ہیں ایسے اخبارات میں آرٹیکلز یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جب تک آن دا گراؤنڈ جہاں پر بیٹھیں جس ملک میں بیٹھیں وہاں کے نظام سے اگر انہیں کوئی چاہیے اپنا صفائی دینے کا موقع چاہیے کوئی ایکوٹل چاہیے کوئی بریت چاہیے تو بریت یہاں سے ملے گی یہاں پہ مقامی لوگوں سے حالات بہتر کرنے سے ملے گی اور جھوٹے الزامات جو وہ لگا رہے ہیں کہ میں سولیٹری کنفائنمنٹ پہ ہوں کون سی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے جس میں سات کمرے ہوں اے سی لگے ہوں ٹریڈ میلز ہوں جم بناو یہ کیسی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے یہ تو سارا ڈراما کیا ہے اس انکوائری سے حاصل کیا ہوگا چونکہ خان صاحب نے تو اس کا حصہ بندے سے بھی انکار کر دیا اور پی ٹی آئی کا موقع بھی آپ نے سنا وہ کہتے ہیں نہ خان صاحب کے علمے ہیں نہ ہمیں پتا یہ تو کئی بھار سے آپریٹ ہو رہا ہے ہماری تو پارٹی میں وہ کہتے ہیں انکوائری ہونا چاہیے اس کے لئے دیکھیں یہ تو بات ہے نا وہ کہ بگل میں چھوری اور مو پہ رام رام یہ تو اس طرح کی صورتحال بیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف آپ اپنا ہی ٹوٹر ہینڈل جو اس کو ڈیسون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے کنٹرول سے باہر ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو خان صاحب کا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر آپ سنگین ترین الزامات پاک فوج پہ لگا دیتے ہیں اداروں پہ لگا دیتے ہیں کبھی آپ اپنی ذاتی مسائل جو ہیں یا کبھی آپ حمود و رمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں کبھی آپ انہی سے اکتر کی تاریخ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی آپ مطلب وہ ہر چیز جو خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ وہاں سے بات ہو رہی ہے تو اگر ایک اور پھر اس کو وہ ڈیسون کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر آپ رپورٹ ہونا چاہیے ان کا جو ٹوٹر ہینڈل ہے اس کو بند کر دینا چاہیے کہ اگر وہ ٹوٹر ہینڈل ان کا یہ خود چلا ہی نہیں رہے اور اس کو چلا رہے ہے اور اس کو خان صاحب بھی ڈیسون کر رہے ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو خود سے یہ کمپلینڈ بلکہ دینی چاہیے کہ میرا جو ہے اکاؤنٹ وہ حیک ہو چکا ہے اور اس کو کوئی اور میس یوز کر رہا ہے یا تو یہ اگر وہ واقعہ اس کو نہیں یوز کر رہے تو اگر ان کی طرف سے درخواست کوئی اس قسم کی آ جاتی ہے آئندہ کچھ دنوں میں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ہیک ہو چکا اور کوئی اور یوز کر رہا ہے تو پھر تو یہ معاملہ ختم ہے پھر تو واقعہ کوئی لینا دینا ہے اگر دو دن میں یا تین دن میں خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی درخواست بھی نہیں آتی اور خان صاحب اس کے بعد یہی کہتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بے وقوب بنانے والی بات ہے اب جب وہ معاملات اتنے زیادہ وہی بات ہے نا کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ خطرہ اپنے آپ سے ہے جب تک وہ اپنے آپ کوئی کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک نہ ان کی پارٹی کے لیے آسانیہ پیدا ہوں گی نہ ان کے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے آسانیہ پیدا ہوں گی نہ ان کے پارٹی کے حالات کوئی پارلیمنٹ میں بد بہتر ہوں گے یا صوبائی سامنی میں کوئی بہتر ہوں گے اگر ان کی جماعت کے لوگوں کو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے وہ سروائیو کرے اس حالات میں تو صرف ایک ہی کام کرے خان صاحب کو خموش کرا لے خان صاحب اگر چپ ہو جائے آج علی محمد نے یہ کہا کہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپریٹ اب نہیں کیا جائے گا یا نہیں ہوگا لیکن اصولی طور پر اگر خان صاحب اس کو آپریٹ نہیں کر رہے پر کوئی بھی چیز شیئر کی جاتی ہے یا کوئی پوسٹ لگائی جاتی ہے تو آپ راندہ صاحب یہ سمجھیں گے کہ یہ خان صاحب کہیں موقف ہے یا پھر خان صاحب ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے میں نے بات واضح اقینہ کر تو خان صاحب ایک ریٹن اپلیکیشن نہیں دیتے ایک آدھے دن میں تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہیں اگر دے دیتے ہیں پھر تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کو کوئی قصور نہیں اس اکاؤنٹ کو ہنڈل کرنے سے جو بھی چیزیں نشر ہو رہی تھی وہ خان صاحب سے بالتر ہو رہی تھی اور خان صاحب کا کوئی کنٹرول نہیں تھا اور اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی درخواست نہیں آتی پیمرا کو یا کسی بھی ریلیمنٹ آثورٹی کو جو ریگلرائز کرتی ہیں سوشل میڈیا کو تو پھر اس کا مطلب ہے خان صاحب ذمہ دار ہیں وہ بس اپنا ایک قسم کا وقت ٹائم بائی آؤٹ کر رہے ہیں اور کیا پا رانجہ صاحب یہ جو صورتحال ابھی بتا رہے ہیں حمدلہ صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے چونکہ ججز اور عدلیا نے تو یہ کہا رہے کہ اب ہم نے دباؤ ہم نہیں لے رہے ہیں اور میرٹ پر فیصلے کر رہے ہیں اور ابھی دو دن پہلے اسلام آرکھ کے دعالت نے خان صاحب کو دو نو میہ کے مقدمات میں بری کر دیا اسے پہلے بیس میں اور اسے پہلے ستائیس فروری کو بھی مقدمات میں بری کیا تو ان کو کرپشن کے کیسز میں ہی نہیں نو میہ کے مقدمات میں بھی ریلیف مل رہا ہے سر دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر یہ آگ کنٹرول نہیں ہوگی نا تو یہ ہر ایک کے گھر میں جائے گی یہ تو میں آپ کو ویسے اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں دوزار تیرہ میں حمداللہ صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ تھے اور جب پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ آج اگر پارلیمنٹ کو بچا لوگے تو کل آپ کے باقی ادارے بھی محفوظ رہیں گے لیکن اس وقت جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا پارلیمنٹ میں توڑ پھوڑ کی گئی کسی نے نہ سنی ان مقدمات میں کسی کو کوئی سزا نہ ہوئی ہے کہ ان حملوں میں راندہ صاحب اس وقت حمداللہ صاحب آپ سے مصطفی ہونے کا مطالبہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آئین کو بچائیے وہ کہہ رہے ہیں جالی پارلیمنٹ ہے جالی حکومت ہے بات تو سنیے نا بات میں یہ کر رہا ہوں نا کہ اگر اس وقت یہ بچا لیتے تو آج یہ یہ نو مہینہ ہوتا نو مہینہ ہوتا اگر اس وقت پارلیمنٹ پہ حملہ آور جو لوگ تھے ان کو سزائے مل گئے ہوتی آج حمداللہ صاحب بھی سوک سے بیٹھے ہوتے ہیں میں بھی سوک سے بیٹھا تھا پاکستانی قوم بھی ہوتی نہ نو مہینہ ہوتا آج میں پاکستان کی عدلیہ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اگر یہ آپ لوگ ان معاملات کی جنون کیسز ہیں جس میں جنون جیو فینسنگ کے تھرو سی سی ٹی وی فوٹیجز کے تھرو جہاں پر لوگ ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف ثبوت مجود ہیں ان کا ٹیلی فون ریکارڈ ہیں سارا کچھ ہے اگر ان کو بیگ نہ کیا جائے گا تو پھر یہ جو اعترام ہے عدالدہ صاحب عملی طور پر کچھ ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یہ کس کی ناکامی ہے دیکھیں ہم تو یہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ ناکامی کس کی ہے تو یہ تو پھر سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں انصاف کا بول بالا نہیں ہو رہا ہمارے عدالتی نظام کی ناکامی ہیں اگر ایک گناہگار آدمی ہے اس کو بے گناہ کر دی جاتا ہے تو کل میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہوگا یہ عدالتیں بھی نہیں محفوظ رہیں گی پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں رہے گا